آج کے معاشرے نے عزت دی بھی تو کسے دی پیسے والے کو تالیاں بجائی بھی تو کس کے لیے بجائی جو اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہے اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے گھسے پھٹے ڈائیلوگ اپنے لبوں پر سجا کر اپنا سینہ چوڑا کر رہے ناچنے گانے والوں کو اتنا آئیڈیالائز کیا جا رہے ان کے فیک گلیمر کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہے کہ جیسے یہ لوگ دوسری دنیا سے آئے یار جس بندے کو فیم حاصل کرنے کے لیے اپنی بہن بیٹی اور بیوی کو سامنے لانا پڑ جائے جو بندہ یا جو بندی اللہ کی نافرمانی کو دنیا کا اسباب بنا لے اپنی زندگی کا کرائیٹیریا بنا لے اور اسی سے کمار رہا حرام حلال کی تمیز نہ کرے جنت دوزخ کی پرواہ نہ کرے قبر آخرت میدان حشر اللہ کا سامنا کسی چیز سے بھی اس کا کوئی لینا دینا نہ جو لوگ پیسے کے نشے میں فیم اور گلیمر کے چکروں میں اپنے ان جسموں سے جن جسموں کو دھامپنے کا حکم ہے قرآن میں ان جسموں کی نمائش کرنا سٹارٹ کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کپڑے جتنے چھوٹے ہوں گے لوگوں کی اٹینشن لوگوں کی اٹریکشن اتنی زیادہ ہماری طرف آئے گی جس بندے کا ضمیر اتنا مر چکا ہو کہ اس کے دل کو اللہ کی بات ہی نہ سمجھا رہی ہو مجھے بتائیں کیا یہ سارے لوگ اپنے لئے اچھے فیصلے کر رہے ہیں میں جو آپ لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ ان لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں ان لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں ان لوگوں پر اپنی زندگی اپنا قیمتی ٹائم لگانا چھوڑ دیں یہ اس لئے کہتا ہوں کیونکہ یہ لوگ بہت سیلفش ہیں یہ اپنے لئے اچھے فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں